اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو خواب کے اندر قدو کی تعبیر بتائیں گے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو تیرہ تعبیریں بتائیں گے جو کہ قدو کے رلیٹڈ ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر قدو دیکھے تو اس کے تمام رنج و غم دور ہوں گے اگر صحاب خواب بیمار ہے تو بیماری سے شفاہ پائے گا اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور آرام و راحت پائے گا اور اولاد ہونے کی بھی علامت ہے اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر قدو کچھا کھائے تو یہ کسی مسئبت میں پڑھنے بیماری میں مبتلا ہونے رنج و غم پانے اور خوف میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی خواب کے اندر قدو خراب یا گندہ دیکھے یا کھائے تو یہ نقصان ہونے کسی مرد میں مبتلا ہونے اولاد سے رنج پہنچنے اور پریشانی کی دالیل ہے اگر کوئی خواب کے اندر قدو پکا ہوا کھائے یا پکا کر کھائے تو یہ صحت مند ہونے صحابے خواب کے تمام غم و اندوہ دور ہونے اس کے ہر مقصد میں کامیاب ہونے اور دولت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی قدو کے پودے دیکھے یا قدو کا کھیت دیکھے اگر قدو کے کھیت کو ہرا دیکھے تو دولت پائے اسے آرام و راحت ملے خوشی حاصل ہو اور اگر صحابے خواب کرزدار ہے تو اس کا کرزے سے نجات حاصل کرے اور اولاد میں اضافہ بھی ہونے کی علامت ہے اگر کوئی خواب کے اندر قدو کا پودہ گھر میں دیکھے تو اگر صحابے خواب کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس سے شفاہ پانے اشتوں مرتبہ بلند ہونے گناہوں سے بچنے امن و امان پانے اور غلامی سے اور غموں سے آزاد ہونے اور اولاد ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی قدو پودے سے توڑے تو سلامتی حاصل ہونے صحابے خواب کے کاروبار میں اضافہ ہونے اگر وہ کسی مشکل میں مبتلا ہے تو اس کی مشکلات کے دور ہونے ارام و رحت پانے اور اولاد ہونے کی دالیل ہے اگر کوئی خواب کے اندر قدو کو خرید دیں تو صحابے خواب کو مال و دولت میں اضافہ ہونے اس کے مرتبہ کے بڑھنے اولاد ہونے اور اگر صحابے خواب کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس سے شفا پائے گا اگر کوئی خواب کے اندر قدو کو بیچے اگر کاروبار کے لیے بیچا ہے تو نفع پانے کی ورنہ رنج و غم اٹھانے کی علامت ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر قدو کا بیج بوئے یا پودا لگائے تو اس کی ازدو مرتبہ میں اضافہ ہوگا نیک کام کرے گا دولت ملے گی اور آرام و رہت بھی پائے گا اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قدو کسی سے اسے یعنی کسی سے ملا ہے یا اس نے کسی سے لیا ہے تو یہ فائدہ پہنچانے صحیح تحاصل ہونے اور کاروبار میں اضافہ ہونے کی علامت ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قدو کسی کو دیتا ہے تو صحاب خواب قدو جسے دے اسے فائدہ حاصل ہونے خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قدو کو پھینکتا ہے اگر قدو خراب اور گندے پھینکتا ہے تو نقصان سے بچنے بیماری سے شفاہ پانے اور رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے اور اگر تازہ اور قابل استعمال قدو پھینکتا دیکھے تو رنج و غم میں مبتلا ہونی مال و دولت میں کمی ہونے اور بیماری کی بھی علامت ہے ڈیار ویورز اگر یہ خواب مرد دیکھے یا عورت دیکھے تو دونوں کی تعبیر ایک جیسے ہی ہے اور ہاں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ